کوئی بھی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے بہلا لفظ مو سے نکلتا ہے جی خیام حسینی سے علمو والا بادشاہ باہر آیا پھر ہوا کیا آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار آسمان تک جو گئی جوانی نصیب ہو آسمان تک اب خدا کی قسم میرا اپنے آپ پہ کابو نہیں ہے خدا میرے بدن پہ لرزہ داری ہے مولا گواہ ہے میں مصرہ سمجھا سکوں آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار اب میرے ساتھ چلو ذرا پرواز کرتے ہیں ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار لہجہِ غیز میں بولا یہ حسینی جرار ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شورِ اشرار جی بادشاہ سن رہوں ملک الموت میرے ایک چھوٹا سا کام کر دے بادشاہ مجھے حکم کریں اب وہ حکم سنیے گا لہجہِ غیز میں بولا یہ نہیں پتا اس بندے کو مجلس میں بیٹھنے کا ڈھنگ کیا ہے اس نے مصرہ سمجھنے کا طریقہ ہی نہیں پتا جس نے یہ اصل رہے کر دیا جی سرکار مصرہ کچھ ایسا آ گیا فرماتے ہیں ملک الموت کام کرنے اس نے کہا بادشاہ حکم کریں فرمایا سن رہے ہو جو شترائی پہ ہے شورِ اشرار جی بادشاہ سن رہوں مصرہ کے فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں دشمنی دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں جاؤ دریہ پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں جاؤ دریہ پہ خبر کر دو ہم جاؤ دریہ پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں اب کراچی والو ہوتا کیا ہے جاؤ دریہ پہ خبر کر دو جاؤ دریہ پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر رہا ہے یہ خبر سن کے عجب خوف کا یہ تین بند مجھے پڑھنے ہیں چاہے کوئی راضی ہو چاہے نہ ہو یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر رہا ہے بدحواسی میں بینے سادے لئی چھلایا کتنے کافی ہو گئے چھایا تھر رہا ہے بدحواسی میں بینے سادے لئی چھلایا نہر سے بھاگ چلو کہرِ الٰہی آیا نہر سے بھاگ چلو بھئیہ میں دکھاؤں گا میرے مولا باس کا نہر پہ جانا با خدا دکھاؤں گا صرف یہاں کے دریچے کھول دینا نہر سے بھاگ چلو اس کی فوج نے کہا ابھی تک تو کہہ رہا تھا نہر نہیں چھوڑنی ہمارے پاس لشکر اتنا گھمن اور اب کہہ رہے ہیں نہر سے بھاگ چلو اب بنتا تو نہیں لیکن ممبر پہ آکے مجھے جوان نے کہا کہ سرائکی میں شہر پڑیے گا میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ پنجاب کے جوان بھی بیٹھے ہیں جن کی بنسبت as compared to کراچی اردو کمزور ہوگی اس لیے میں جملہ آرہا ہے روباہ روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو اب مشرا سمجھنا ہے روباہ فارسی زبان کا لفظ ہے روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو بڑی آرام سے پڑھ رہا ہوں دیکھتا ہوں کون کتنا اس نے کہا ابھی تک کہہ رہا تھا نہر نہیں چھوڑنی اب کیوں کہہ رہا ہے نہر سے بھاگ چلو کہہ رہے الہی آیا ابن سعج نے کہا یار مسئلہ یہ ابھی تک کہہ رہا تھا اب بھاگنا بنتا ہے انہوں نے کہا کیوں اس نے کہا وجہ یہ ہے وہ سامنے دیکھو سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں شیر آتا ہے تو روباہ جلے جاتے ہیں کراچی پیسلا اب آخری دو بندیں گھڑی پہ تین منٹ ٹائم رکھ لیجئے میں منپر چھوڑا ہوں یہ آخری دو بند اور میں جا رہا ہوں سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں شیر آتا ہے تو روباہ روباہ دو بارہ لائنے رہ گئی ہیں معافی پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے مجھے پیاسا نہ چھوڑنا یہ میں جھولی پھیلا رہا ہوں میں دو آزار پندرہ سے کراچی آ رہا ہوں میں نے کبھی کراچی میں یہ نہیں کیا میں آج پھیلا رہا ہوں مجھے خالی نہ لٹانا آخری بارہ لائنے رہ گئی شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے حالت کیا ہو گئی کہ بھلا مشرے کا بران کیجئے گا شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں پھر ہوا کیا پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی کافیہ ہے ترائی پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو ترائی چھوڑو لڑا دھنہ ترائی توجہ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دوحائی چھوڑو ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو ارے وقت ہے بھاگ ہاتھ اوپر رکھنا ہاتھ نیچے نہیں میں مصر پڑھو ہاتھ بلند وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو انہوں نے کہا کیوں ابن سعید نے کہا سامنے غزی ہے یہ بات یاد رکھنا غیز میں آکے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دے